السلام علیکم سب سے پہلے سب کو آنے والا رمضان مبارک کال ہوگا یا پرسوں ہوگا یہ تو روحیت حلال کمیٹی فیصلہ کرے گی پاکستان میں اور کال تو اکلیجی ممالک یو اے میڈلیسٹ سارا جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا آج انہوں نے پھر اس کی کمیٹی بیٹھے گی پاکستان میں کیونکہ یہ کال یا پرسوں رمضان سٹارٹ ہوگا رمضان میں رمضان یہ صرف مہینہ روزے کا نہیں ہے روزہ رمضان کا ایک حصہ ہے ایکچول اس رمضان کے اندر آپ کو وہ احساس دلائے جاتا ہے کہ بھخا پیٹ انسان کیا چیز ہوتا ہے اس کو کتنی مجبوری ہوتی ہے پانی نہیں جب ملتا کھانے کو نہیں ملتا یہ اس کو ایک احساس کروانا ہے تو سب سے زیادہ اس رمضان میں چڑھی کریں اپنے عید کی نظر دھوڑائیں سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے پڑوس میں دیکھیں اور ان کو جہاں تک آپ کی استطاعت ہے دیکھیں یہ نہیں کہ میرے پاس ہزار بھی ہوگا تو میں چیٹی کروں گا میرے پاس دو ہزار ہو میں کسی کو دیتے وقت مجھے شرم نہ ہو صدقہ کریں چاہے ایک خجور کیوں نہ ہو کسی کو روزہ کھلوا دیں کسی کے گھر میں پانی بجوا دیں خجوروں کے دو خجوریں بجوا دیں آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ کی جیب جتنی اجازت دیتی ہے اور یاد رکھیں کہ جتنا جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بے حساب خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو بے حساب دیتا ہے رزق جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انفق فی سبیل اللہ کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اللہ کیا کرے گا جیسے ایک گندم کا دانہ اس کو تم زمین میں لگاتے ہو پھینکتے ہو زمین اس کو پنے اندر جذب کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس گندم کے دانے کو پھاڑتا ہے پھاڑ کے جڑے نیچے تنہ اوپر پھر اس کو زمین سے باہر نکالتا ہے پھر تیز ہواوں کو حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ اور اس کو بڑھنے دو پھر اس چھوٹے سے پودے کی پرورش کرتا ہے اس کو سمالتا ہے پھر وہ بڑھتا 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 ایک فوٹ دو فوٹ تین فوٹ تک چلا جاتا ہے ساڑھے تین سے چار فوٹ تک چلا جاتا ہے اللہ ہواوں کو حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ تھم جاؤ یہ خراب نہیں کرنی میرے بندے کی زمین ہے اس کا رزق ہے پھر ایک گندم کا دانہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم زمین کے اندر ڈالتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک پودے کو نکالتا ہے ایک تنے کو نکالتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک دانے کے اوپر سات بالیاں ایک جو پودہ ہوتا ہے اس میں سات بالیاں ہر بالی کے اندر سو دانہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کی گئی جتنی بھی تمہاری رقم ہے میں اس کو ایسے ہی بڑھاتا ہوں اس کو دو گناہ تین گناہ دس گناہ سات سو گناہ اور اس کی پھر مثال پودے سے دی اور فرمایا کہ جو میری راہ میں بے حساب خرچ کرتا ہے میں بھی اس کو بے حساب دیتا ہوں اور صدقہ خیرات یہ آپ کے آنے آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو مشکلوں کو پریشانیوں کو یہ ختم کرتا ہے اس کی مثال یہاں سے لے لیں کہ اگر آپ کی زندگی لمبی ہے لیکن اس میں مشکلات ہیں بیماریاں تکلیفہ اس کے علاوہ آپ کو پریشانیاں ہر وقت خطرات خوف ان سے نجات دیتا ہے صدقہ آپ کی زندگی میں پرسکون لمحات لائے گا آپ کی زندگی کو پرسکون کرے گا آپ کے دل کو مطمئن کرے گا آپ نماز ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون ادا کرے گا قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن کی تلاوت کو منظور کرے گا اور آپ کے دل کو شفا دے گا کیونکہ قرآن جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر آپ کی عمر کے اندر جو برکت ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے یعنی آپ اگر تھوڑی بھی زندگی جییں گے نا جیسے اوست عمر اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میری عمر کی میری عمت کی اوست عمر ساٹھ سے پینسٹھ ستر سال ستر کا انصار کراس کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوانی کے اندر لوگ جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو چالیس خطہ پچاس خطہ میری اس وقت عمر پینتالیس سال ہو گئی تو مزید کتنا جییں گے لیکن اس کے اندر صدقہ آپ کی ان لائف کو ان لمحات کو پرسکون کرے گا کہ آپ جار صبح اٹھو گے تو آپ کے ذہن میں ٹینشن نہیں ہوگی دن کے اندر کاروبار کریں گے سکون کے ساتھ کریں گے آپ کام سے گھر پہ جاتے ہیں گھر پہ آپ کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت پیدا کرے گا ان کو نیک بنائے گا مصیبتوں کو ٹالے گا یعنی رات کو آدھی رات کو پریشانی بن جائے گی بچے کو تکلیف ہو گئی ہے خود تکلیف ہو گئی ہے بی بی کو تکلیف ہو گئی ہے آدھی رات کو اور اٹھا اٹھا گئے اسپیٹلوں میں ساری رات ایسا نہیں ہوگا جب آپ کریں گے ہاں اگر ایسی پریشانی آتی تو وہ اللہ کی طرف سے اس پہ پھر اللہ تعالیٰ آپ بندے کو عدمانے کے لیے بھی کرتا ہے اور اس پہ سبر عطا کرتا ہے لیکن یہ تو جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو اس لیے اس ماہ رمضان کے اندر جتنی بھی آپ کر سکیں کوشش کریں کہ آپ صدقہ خیرات کریں اللہ کی راہ میں خرج کریں بہت سے غریب لوگ ہوں گے جو دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکیں گے سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں پھر اپنے پڑوس میں دیکھیں اور پڑوس کو یہ نہیں کہ جس کے گھر کے ساتھ دیوار لگتی ہے یہ دو گھر چھوڑ کے ہیں پوچھا پڑوس کتنا ہے فرمایا چالیس گھر آپ کے گھر سے چالیس گھر آپ کا پڑوس ہے تو کوشش کریں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے اس رمضان میں صدقہ خیرات کریں اس کے علاوہ بھی کرتے رہا کریں کیونکہ مصیبتیں جو ہیں وہ صرف صدقے سے جو دور ہوتے ہیں وہ صرف رمضان میں صدقہ دینے سے نہیں ہوتی اس کے بعد بھی ہوتی ہیں تو آپ کے بات دیکھیں جتنا آپ دیں گے اتنا بڑھتا جائے گا جتنا دیں گے اتنا رب بڑھائے گا اس کی مثال اللہ تعالی نے اسی طرح فرمائی جیسے کہ ایک گندم کا دانہ اس پر سات سو دانے سات سو گناہ بڑھائے گا یا جتنا چاہے گا بڑھائے گا اور میرے اس کاروبار کا بھی ایسی تھا کہ باوجود اس کے بہت کوششوں کے باوجود بھی سامان ہونے کے باوجودی کام نہیں تھا تو پھر میں نے اللہ کے رامے خرچ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ نے بڑی عزت دی اور اس کاروبار کے بیلے نے بہت وسط عطا کی پھر میں دو دفعہ اس کے گھر پہ ہو کے آیا ہوں پچھلا رمضان بھی میرا وہاں پہ شروع ہوا تھا الحمدللہ میں نے دس سرودے وہاں پہ رکھے تھے اس طرح بھی تھا پرگرام لیکن کچھ بجوہات کی وجہ سے نہیں جا با رہا دعا کریں کہ دلی خواہش ہے کہ عید کی نماز حرم میں ادا کروں ایک مشہد نبی میں ادا کروں ایک حرم میں گندر ادا کروں تو اللہ اس میں مجھے کامیاب کرے میری وہ دعایں قبول ہوں آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں بس چھوٹی سی پھر بات ریپیٹ کروں گا کہ اللہ کے رامے خرچ کریں اور اس کی امید بھی صرف اللہ سے رکھیں نقی کی عبید بھی اس کا صلح بھی اللہ سے رکھیں اور جتنا چھپا کے کریں گے اتنا بہتر ہو کا جتنا خود کریں گے خود کریں گے یہ ذہن میں رکھیں خود کرنے سے زیادہ سواب ہے لیکن چھپا کر کس کو پتا نہیں چلے جیسے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا عرب میں وہ جاتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ کس کا ایسا کوئی بندہ جس کا خرچ ہے کرد ہے تم پر ادھار ہے لیکن وہ چکا نہیں بارا دیپارٹمنٹ سٹور کریانے کی شاپ جہاں بھی ہو جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہاں ایک بندہ ایسا ہے ایک عورت ہے یا آدمی ہے اس کے یہ مسئلہ ہے وہ باوجود تقاضی کرنے کہ وہ نہیں دے پا رہا تو وہ کہتا ہے اس کا کتنا خرچ ہے تو وہ اس کو دے گے اسے کہتا ہے اس کا کار دینا ہے کہ اس کو بتانا نہیں کس نے دیا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کون وہ کہتا ہے میں اپنا نہیں بتاتا بس یہ لوگ اس کا کھاتا ختم کر دو تو یہ نقی کرنے کی بہت بڑی مثال ہے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جتنا چھپا کے کریں گے اتنا بہتر ہے لیکن اگر اعلانیاں بھی کرتے ہیں اس میں ریاکاری نہ ہو اس کا ایک ڈار ریاکاری کا ہوتا ہے لیکن جتنا اعلانیاں بھی بہتر ہے تو اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے اس میں روزے رکھنے ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے روزے رکھنے صحیح طریقے سے عبادت کرنے قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کی راہ میں خرج کرنے گئی تفیق عطا فرمائے